موسیقی 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 نہیں سمجھایا اس وجہ سے کہ یہ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے اس وقت امریکہ کے اندر ایک پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور جو انکمبرن پریزیڈنٹ ہے وہ سب زیادہ جل سے کر رہا ہے جب میں اسے گزارشے کر رہا ہوں کہ حکومت کسی بھی وقت کیونکہ ایک جمہوری الیکشن ہے کیونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے ایک جمہوریت کا نظام چل رہا ہے تو اس کے اندر اگر حکومت کا یہ خیال ہو کہ ان کو اپنے پابلک کنیکشن کو واپس ری اسٹیبلش کرنا چا یہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی اصل میں بات نہیں ہے مسئلہ امران خان صاحب کا تھوڑا سا مختلف ہے وہ کیا ہے امران خان صاحب کا ویسے تو ان کا جو سیاسی اپنی تاریخ ہے وہ سن انیس سو چھانوے سے بتانی شروع کرتے ہیں لیکن فر آل پریکٹیکل پرپوزز امران خان صاحب کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ اکتیس اکتوبر دوہزار گیارہ سے شروع ہوئی تھی جس دن لاہور میں انہوں نے پہلا بڑا جلسہ کیا تھا جس کے بعد پھر وہ سنامی کی بات شروع ہوئ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو پی ٹی آئی ہے اس پی ٹی آئی کے اندر مجورٹی آف دی لوگ جو ہم گرد و نوام امران خان صاحب کے دیکھتے ہیں خواہو کابینہ کے اجلاس ہوں خواہو ٹیلیویجن کے اوپر ان کے نمائندے ہوں دیگر لوگ ہوں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ تاریخی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے کوئی پیپلز پارٹی سے آیا کوئی نون لیگ سے آیا کوئی کاف لیگ سے آیا وہ امران خان صاحب کی آئیڈی کو بہت جگہ کے او پر میسیوز بھی کر رہے ہیں اس کو میس پلیس بھی کر رہے ہیں فور اگزامپل ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو لاہور میں پرچا ہوا یہ جن بھی لوگوں نے کروایا وہ امران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے اسی طرح ماضی کے در بہت سے لوگ جو کہ بہت سی باتیں کر جاتے ہیں اس طرح کی بات یہ پریس ریلیس جو جاری کی گئی کہ امران خان صاحب اس وقت برثری کا کیک کٹ رہے تھے یہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ برثری کا کیک کٹ رہے تھے امران خان صاحب کے گرد و ن مباہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کا بیانیاں درست طور پر نہیں بتا رہے ہیں امران خان صاحب کا الیکٹ ہونے کا بیانیاں کیا ہے دو بیانیاں تھے ایک اور جو سب سے فنڈمنٹل بیانیاں تھا وہ یہ تھا کہ میں اکروس بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی کروں گا سب کا کڑا احتساب ہوگا لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا جو انہوں نے آج بھی بات کی اور وہاں سے ایسیو ترواؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا میں ایک وزارش کروں کہ یہ ان کا کور بیانیاں تھا یہ بیان یا ان کے دیگر ان کے گردو نوا کے لوگوں کے مو سے نہ نکل رہا ہے صحیح طرح اور جو نکل بھی رہا ہے وہ بھی خود جیسے آپ نے ابھی نشاندہی کی وہ کیونکہ خود اتنے کامپرمائزد ہیں تو لوگوں کو بات نہیں سمجھاتی تو امران خان صاحب کی جو پولٹیکل سٹرنٹھ ہے وہ ان کا اپنا کنیکشن لوگوں کے ساتھ ہے وہ ان کے خوادھرنے کا ٹائم پیریٹ کے ہوں یا الیکشن سے پہلے کے ہوں وہ ان کے جلسوں میں ان کی اپنی تقاریر ہیں ہم سب نے وہ جلسے دیکھے قبر کی اس میں ہم لوگ امران خان صاحب سے پہلے جتنی تقاریر ہوتی تھی خواست عمر صاحب کی ہو شاہ محمود قریشی صاحب کی ہو دیگر لوگوں کی ہو بسات احترام محمود تقاریر مس کر جاتے تھے امران خان صاحب کی تقریر سنتے تھے کہ امران خان صاحب کیا بات کرنے جا رہے ہیں اگر ان کا مقصد اس تنظیم سازی سے یہ ہے کہ وہ واپس ڈائریکٹلی عوام سے بات کریں گے کہ کسی نمائندے کے تھو نہیں کسی اور بندے کے تھو نہیں ڈائریکٹلی واپس عوام سے اپنا وہ کنیک جنہوں نے انہیں پاور میں پروپیل کیا تھا دوزار گیارہ کے اکتوبر کے بعد اگر یہ وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے آپ ان کے رد عمل سے ڈسگری کر سکتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یہ تو جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ تو ہمیشہ سے تلخی بڑھاتے ہیں آپ اسے پلٹیکلی ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن ان کی پلٹیکل بیس کو واپس سلیڈیفائی کرنے کے لیے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن اور کانونسیشن عوام کے ساتھ ب� اتنا کشیدہ محل بن گیا آپ نے بھی ساری بات کی پھر بھی کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے بات چیز میں دیکھئے پہلے تو ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو پی ٹی ای تنظیم سازی کر رہی ہے وہ تلال چودری کی تنظیم سازی سے الگ ہے تو ان دونوں تنظیم سازیوں کو آپس میں نامل آیا جائے ہم نے بغیر سمائل کیے تنظیم سازی چار پر دیکھئے جو چار دفعہ کہہ دیا تنظیم سازی اصل یا نقل کا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ہی پتا کہ یہ الگ الگ ہے ایک تو یہ بات دیکھے جو اس کشیدگی میں بھی دنیا بھر میں سیاست کا پہلے اصول یہ ہے کہ کشیدہ ترین ماحول میں بھی آپ مذاکرات کرتے ہیں آپ کو چیمبرلین اور چرچل کے درمیان کے جو جو ان کے درمیان مخاسمت اور مقالمہ بازی ہے وہ آج تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود ایک مخصوص محول میں ان دونوں کے درمیان میں بھی ایون ایکسچینج آف سیٹس بھی ہو گیا تو یہ بھی بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے اس طرح جب اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں یس درمیانی صورتیں ہیں درمیانی صورتیں بہت ساری ہیں لیکن اس سے پہلے خود پی ایم ایل این کو اور حکومت کو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے خلاف کیا پوزیشن لے رکھی ہے پی ایم ایل این کی پوزیشن اگر آپ دیکھیں تو عمران نواز شریف کی 20 سکمبر والی تقریر جو تھی وہ دراصل اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہوئی اور اداروں کے سربراہوں کو ٹارگٹ کرتی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر جو دوسرے لوگ بولنا شروع ہوئے تو انہوں نے اس تقریر کا تاثر تھوڑا ڈائلیوٹ کیا لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف اور مریم نواز آج تک اس ٹارگٹ سے ہٹے نہیں ہیں ان کا اہداف بلکل واضح ہیں وہ عمران خان کو ارریلیمنٹ سمجھ رہے ہیں تو اس صورت میں مذاکرات کہاں پہ ہوں گے اور کس کے ساتھ ہوں گے ادارے تو مذاکرات نہیں کیا کرتے ہیں مذاکرات تو حکومتیں کرتی ہیں یا اپوزیشن کرتی ہیں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں تو دیکھئے جو پی ایم ایل این اس وقت سوچ رہی ہے وہ تو اپنی کامیابی کا آپ آلموسٹ وہ سمجھ لیجئے کہ جشن منا رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم ایک ارینجمنٹ کے ذریعے حکومت پر اور سسٹم پر دباؤ ڈال کر ہم انہیں اس پوزیشن پر لا سکتے ہیں کہ جہاں پر چار مہینے کی ایک انٹیاریم گورنمنٹ بنے اسی اسمبلی کے اندر اور اسی اسمبلی کے اندر جو انٹیاریم گورنمنٹ بنے گی دراصل وہ پی ٹی آئی کے عراقین پر زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے عراقین پر ہی مشتمل ہوگی پی ایم ایل این کا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی میں اس وقت آئے ہیں دراصل وہ اشاروں سے یا غیبی ہاتھ کی مدد سے لائے گئے تھے اور آج بھی انہیں الگ کیا جا سکتا ہے جس کا اظہار وہ بار بار کرتے بھی رہے ہیں اگر ان عراقین اسمبلی کو الگ کر کے ایک گروہ کی شکل دے دی جائے تو وہ تقریبا پی ٹی آئی کا ٹو تھرڈ تقریبا بن جاتا ہے ان کی کیلکولیشن میں ریالسٹکلی دیکھیں تو وہ وان ہاف ہو جائے گا تو اگر آدھی جماعت کہیں ٹوٹ جاتی ہے تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئی حکومت کو بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیا نام پھر حکومت کو اس کی سربراہی کون کرے گا تو وہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا شین 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 تو ایک شین تو اندر ہے اور دوسرا شین آج گجرہ والا میں تھا گجرہ والا میں تھا شاید خاکان عباسی صاحب کو بھی اس طرح کی انفرمیشن ان کے ٹپس ان کے پاس ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور شاید خاکان عباسی صاحب اس حکمت عملی کا حصہ ہے تو یہ ایک جو براڈ سی بات ہو رہی ہے اب اس کو کیسے کرنا ہے اس کو نافذ کیسے کرنا ہے یہ ایک ایسا ڈیٹیل کا سوال ہے جس کا ہر جگہ پہ ایک قانونی سوال پیدا ہوتا ہے اور پھر ہمارے ہاں پاکستان کے جو پاور سٹرکچر کے اندر بیس ستمبر کے بعد اس سے پہلے بھی کچھ اور اس کے بعد بالخصوص اتنی زیادہ ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جس طرح ہم یہ راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں آئیڈیا یہ ہے کہ راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھیں یہاں سے پہلے جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ میری معلومات ہیں یہاں سے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک محبت وطن پاکستانی کا مشورہ ہے کہ آج بھی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان وہ آدمی بھی ہیں جو کسی درجے میں سالسی بھی کر سکتے ہیں صحیح صحیح مولانا فضل الرحمان کا نام لیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر ایک بیٹھتے ہیں تو پھر حکومت اور اپوزشن کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم ہو سکتی ہے دو تین باتیں نام مولانا فضل الرحمان کے علاوہ بھی لیے گئے چرچل اور چیمبل ان کا نام لیا گیا گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کو اور ان لوگوں کو سر چرچل اور چیمبل ان سے نہ ملوائیں ان کو آپ نے ملوانا ہے تو پابلو ایسکوپار سے ملوالیں ان کے بھی چھے آٹھ میمبرز تھے بولیویا کی پارلیمنٹ کے اندر وہ ٹینکوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے اوپر چڑ دوڑے انہوں نے پیسوں کی منی لانڈرنگ کی ان کے گھروں سے پیسے نکالے گئے ان کے ساتھ دیگر اس طرح کے مافیا نما ان کے ساتھ نام اور حرکتیں آج تک اسوسیٹڈ ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کے ہیرو ہیں پابلو ایسکوپار آج بھی بولیویا ہیں ان کے ساتھ ضرور کمپیر کریں چیمبل ان اور چرچل کو مہربانی کر کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ نہ کمپیر کریں اور نہ ہی بابلو ایسکوپار جیسے کسی شخص کے ساتھ کسی دنیا کی تاریخ میں مذاکرات ہوئے ہیں جب جب بھی ہوئے اس کو اینارو کا نامی دیا گیا اس کو ہم دوہزار آٹھ کا پاکستان کا اینارو کہہ لیں اس کو ہم اس سے پہلے بولیویا کا کہہ لیں اس سے پہلے چلی کا کہہ لیں اس سے پہلے وینس بیلا کا کہہ لیں یہ اینارو کرنے کی اگر بات ہے آپ اس کو مذاکرات کہہ لیں راؤنٹیبل کہہ لیں مولانا عذاب کے ساتھ بیٹھ جائیں دو چیزیں دے دیں نواز شریف باہر چلا گیا ایک بندہ اندر رہ گیا یہ گیرنٹر تھا بھئی اس وقت ایناروز نہیں ہو رہے اس وقت کسی کا یہ خیال ہے کہ چلے ہم اس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس نہیں کہہ رہے لیکن اس وقت ایناروز نہیں ہو رہے زرداری صاحب جیل میں ہے اس وقت کدھر ہیں زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی صحیحت خراب ہے اس وقت بہت زیادہ وہ مرنے کے قریب تھے اس وقت کدھر ہیں وہ لوگ اپوزشن کو چھوڑیں وہ لوگ جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خلاف کاروائیوں نہیں ہو رہی اگر کسی شخص کے خلاف کاروائی نہ ہو رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مکمکہ کہتے ہیں تو یہ ایناروز نہیں ہیں ان کو ہم کوئی اور نام دیں گے اگلی دفعہ ہم ان کو ناشنل ریکنسیلیشن کے جگہ پاکستان ریکنسیلیشن آرڈنس کہیں گے پی آرو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اینارو نہیں ہو رہا بھائی لوگوں کو بے فکوف نہ بنائیں ایناروز بہت سے لوگوں کو مل چکے ہیں بہت سے لوگوں کو مل رہے ہیں اور یہ سارا کام کے گول ٹیبل پہ بیٹھ جائیں ہم حکومت گرا دیں گے وہ شاید خاہ کانباسی صاحب ادھر آئیں گے وہ ایسان اقبال صاحب ادھر جائیں گے وہ نواز شیف صاحب تقرید کریں گے اصل میں مسئلہ کیا ہے شاید خاہ کانباسی صاحب کا ہیلتھ کیر پلان کیا پاکستان کے لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہر روز خبریں ہم آپ کو ٹیلی ویشن پر دیکھتے ہیں کیا پلان ہے شاید خاہ کانباسی صاحب کا ہیلتھ کیر کا وہ تو کیا پلان ہے ایڈوکیشن کا کراچی کے اندر جو پاکیج انانس کے تھا اس کو کیا بنا ابھی پرسوں دو سال کی بچی جس کے ساتھ پھر سے زیادتی ہوئی اس کے اوپر کیا بنا کونسی قانون سازی ہوئی بھئی کو خدا خوفی کریں ملک کو اس طرح بے فکوف نہ بنائیں لوگوں کو عوام کو اس طرح بے فکوف نہ بنائیں آپ نے اپنے پیسے بچانے ہیں آپ ملک سے باہر بھاگ کے جانا چاہتے ہیں آپ فالودے والے کی مجھے کوئی اگلے دن بتا رہا تھا کہ پاکستان کے پنجاب کے اندر جو یتیم خانے ٹوٹل ہیں جتنے یتیم خانے اور وہاں پہ جتنے بچے ہیں ان کے اخراجات جو ہیں تقریباً کوئی تیس پینتیس کروڑ روپے کے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حلوائی والے کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے گئے تھے پانچ عرب روپے آ گیا تھا ہمارا دس سال کا پاکستان کا دس سال کا یتیم خانے کا پورا بجٹ جو ہے وہ حلوائی کی دکان سے گیا تھا وہ حلوائی والے کے اکاؤنٹ سے گیا تھا تو یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سارے پیسے بھیجے تھے یہ مل کے مل بیٹھ کے تو پاکستان کے غریب عوام کی بہتری کے لئے کوئی کام کریں گے اپنے لئے کریں گے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں بڑھ ہمیں اس کو وہی کہنا چاہیے جو ہے اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے حبیب صاحب اگر یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے ابھی تک تو اپوزشن بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم گرا کر رہنا وہ دم لیں گے اگر یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو یہ پارٹیز جو کہ اس مومنٹ کا حصہ ہیں انہیں کتنا نقصان ہوگا دیکھیں جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس کی جہاں پہ عمران خان کی حکومت کی نالائکیاں ہیں نا اہلیاں ہیں بہت ساری جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اپنے وعدےوں پر پورا نہیں اتر سکے تو ان نالائکین آہلیوں کے سارے پہاڑ کے اوپر یہ تحریک شروع ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تحریک کا ایک ایسا مقصد بھی ہے اور ایک ایسا ایجنڈا بھی ہے جو آپ کو نظر تو آتا ہے لیکن بتایا نہیں جاتا نظر سامنے نہیں آتا آپ اگر مثال کے طور پر اگر آپ اس میں دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں تو کتنی سموتلی چیزیں ہو رہی ہیں اس پی ڈی ایم کے معاملے میں اور حکومت کے خلاف چلتے ہوئے پاکستان میں سب سے پہلے کہا گیا کہ ایک چیئرمن ہے پرچی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا آسفلی زرداری نے نہائیت آرام آرام سے وہ جو پلٹیکل وراثت سی اس کو دوہزار آٹھ سے سنبھال کے آہستہ آہستہ بلاول کو دینا شروع کیا اور اے پی سی یہ جو بیس ستمبر کو ہوئی اس اے پی سی میں بلاول صاحب کے پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہونے اور پاکستان کے ایک امپورٹنٹ لیڈر ہونے پہ مہر تصدیق یوں ثبت ہوئی کہ ساری پولٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں تھی وہ ان کی چیئرمنی میں ہونے والی اے پی سی میں بیٹھے ہوئی تھی تو لہٰذا یہ ایک نقطہ اروج تھا کہ سیاسی وراثت پیپلز پارٹی کی منتقل ہو گئی دوسری دوسری وراثت کا معاملہ ہے مریم نواز کا مریم نواز کا معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اہم ان کے مخالفانہ جذبات بہت زیادہ تھے نصار علی خان صاحب نے خود آواز اٹھائی اور اس کے بعد وہ سائیڈ لائن پہ کر دیئے گئے اور بھی بہت ساری آوازیں تھی لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھئے کہ کل جب مولانا فضل الرحمن نے ان کے ساتھ ملاقات کی رائیوینڈ میں جا کے تو انہوں نے دراصل انڈورس کر دیا بطور پی ڈی ایم کے چیرمن کے کہ وہاں پر یہ جو پوری کی پوری وراثت ہے یہ منتقل ہو گئی اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے پریس کانفرس کر لی یہی معاملہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی درپیش ہے عوامی نیشنل پارٹی میں ایمل ولی خان صاحب جو ہیں جو سفندیار ولی صاحب کے سابزادے ان کے بیٹے حالی میں پیدا ہو جن کا نام اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ان کا نام رضوان اب ان کے بارے میں خود مجھے عوامی نیشنل پارٹی کے دو تین لوگوں نے کہا کہ ہمارا ما شاء اللہ جنرل سیکٹری پیدا ہو گیا ہے اور ہم اس کی ہم اس کی ہوش مندانہ اور دانش مندانہ قیادت کا انتظار کریں تو گویا وہاں پر بھی یہ پرابلم ہے یہ پرابٹیاں بھی پرابٹیاں بھی مراست میں جاتی ہیں جو لاستی ایک پرابلم ہے وہ ہے مولانا عصد الرحمن کا مولانا عصد الرحمن بہت ہونہار نوجوان ہے عصد محمود بہت ہونہار نوجوان ہیں اور مولانا عصد الرحمن کے سابزادیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں ملتان میں مدرسے میں اور ان سے گفتگو کر کے بھی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اب ان کی بھی جب وراست کا معاملہ آ رہا ہے تو دراصل وہاں پر پرابلم ان کی جماعت میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ کامیاب ہو یا ناکام ہو اب حکومت گرانے کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ اس پورے کے پورے پروسس میں جو نواز صریف چاہ رہے تھے وہ سموتلی ہو گیا جو عاصف علی زرداری چاہ رہے تھے وہ سموتلی ہو گیا جو مولانا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا اور جو اسفندیار علی چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا ایک جملہ مجھے بتایا اپوزیشن متحد رہ پائے گی بریک پر جانے سے پہلے وقت کم ہے یہ بھی ضرور بتائی اپوزیشن کو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی بڑی خراب ہے ہمیں اس کے اوپر تبارہ کرنا چاہیے ہم روز یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ بات کریں کہ ایکانومی کتنی خراب ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے ایڈوکیشن سسٹم کتنا خراب ہے بات کرنی چاہیے ہیلتھ کے سسٹم کتنا خراب ہے بات کرنی چاہیے لیکن میں ابھی حبیب صاحب کی بات سنکے یہ حبیب صاحب کی صرف بات کرنی کی بات نہیں یہ ہم سارے ہر روز دیکھتے ہیں نا سب سے پہلے تو ہم جمہوریت کے اوپر انہ لیلہ پڑھ لیں کیونکہ وراثت کے اوپر ہماری جمہوری پارٹیز چل رہی ہیں حبیب صاحب میرا خیال ہے کہ سب ہاتھ اٹھائیں اکٹھے اور فیض صاحب نے کہا آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی دکھ کوئی خدا یاد نہیں تو ہم سارے ایک تفاہ ہاتھ اٹھا کے تو وراثت جو ہے وہ ابن شریف ابن زرداری ابن مولانا ابن ولی خان کی اس میں چلے گی پراپٹیاں سرے ملس پیلس ایون فیلڈ ڈیزل کے لائسنسز وہ بھی اسی وراثت میں چلیں گے اور یہ سیاسی جماعتیں بھی اسی وراثت میں چلیں گی تو جمہوریت کے اوپر انہ لیلہ حبانہ ایلہ حراجی ہوں ابھی بات ہے بریک کا بریک سے جب باپس آنگی تو حکومت نیو یورک میں روزویلٹ ہوتیل بند کرنے کا فیصلہ کیا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ورکم بیک ناظرین پاکستانی ہوتیل روزویلٹ کو اکتیس اکتوبر سے مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے ہوتیل انتظامیہ کا بتانا ہے کہ معاشری طور پر جو صورتحال بنی اس کے اثرات ہوئے اسی وجہ سے تقریباً سو برس تک مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے بعد جو ہے اب اس اکتیس اکتوبر سے مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے حبیس صاحب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین کی صورتحال بنی ہوتیل کی سنت متاثر ہوئی اس وجہ سے اس ہوتیل کو بھی بند کرنا پیدا ہے آپ کے نزدیک نوبت یہاں تک آئی کیوں دیکھیں سب سے پہلے تو اس حملی جی کہ ابھی تک کی بھی جو میں نے رابطے کیا ہے اس معاملے میں کوئی کلیر کا ڈیسیجن اس طرح کا نہیں ہے جو اناؤنس ہو کے کاغذ کی صورت میں سامنے آیا ہو کچھ دیر کے لیے ویب سائٹ پر ضرور آیا کہ ہم نے یہ ہوتیل بند کر دیا ہے اور پریکٹیکل یہ ہے کہ اکتیس اکتوبر کے بعد کی بوکنگ بھی اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بوکنگ قبول نہیں کی جا رہی تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ ہوتل بند ہو چکا ہے دیکھیں پاکستان میں ہم نے جو بہت زیادہ نقصانات اٹھائے وہ اس لیے اٹھائے کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ پاکستان میں لوگ یہاں پہ جلسوں میں کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا پاکستان سٹیل ایکچولی یہ سلور میٹلز ہیں ہماری قومی وجاہت کا شکار ہیں شاہکار ہیں ہماری جو پی اے یہ ہے یہ ہماری پرچمبردار ہے یہ علمبردار ہے اور ہم نے خامخواہ ایسی فضول چیزوں سے اپنی قومیت اور قومی شناخت وابستہ کر لی کہ جس نے ہمیں نقصان اور تباہی کی دلدل میں لاکے کھڑا کر دی مثلا ہم وابڈا سے بھی محبت میں مبتلا ہو گئے ہم نے سٹیل میلز سے محبت کی اور ہم روز وینٹ سے بھی اسی طرح کی محبت کرتے ہیں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس کی شان میں تقریباً قصیدہ نمہ کالم لکھتے ہیں جیسے ہوتل نہیں ہو گیا اور نعوز باللہ منزالک کوئی جو آنا بڑی مقدس جگہ تھی جو پاکستان اگر اس کو بیچ دے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ روز جب بھی پی آئی اے اور پی آئی اے سے اسوسییٹڈ چیزوں کو ری سٹرکچر کرنے کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن اس جگہ پر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ممکن ہی نہیں رہتی میں کم از کم اس حکومت کی اس حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس جورت سے پاکستان سٹیل میل بند کر دی ہے ان سے نہیں چل سکتی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ یہ ایک دکان چلا سکتی ہے پوری حکومت مل کے نہیں چلا سکتی لیکن کم از کم یہ بند کر کے اتنا یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک وہ ڈچ کریج ہے مطلب جو یہ چیزیں بند کر دیں چاہے ہماقت کے طور پر ہی سہی اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا اس لیے اگر روزویلٹ ہوتل نقصان دے رہا ہے تو یہ خالص تن وہ فیصلہ ہے جو ماہرین کو کرنا چاہیے کہ روزویلٹ ہوتل رکھ کے ہمیں کیا فائدہ ہے مطلب کیا ہم صرف اس بات پر خوش ہو جائیں کہ روزویلٹ ہوتل جو ہے جناب وہ پاکستان کا ہے اچھا اگر دنیا میں کہیں کسی جگہ پہ پاکستان کی جائداد نہیں ہے تو کیا وہاں پہ پاکستان کا کیا امیج خراب ہو گیا ایسا نہیں ہوتا تو لہٰذا اس فیصلے کو کسی سیاسی مسئلے کا حل بنانے کے لیے یا کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خالص تن ایک کمرشل ڈیسیجن ہے اور اس کے اوپر حکومت اگر سمجھتی ہے دیانتداری سے تو حمد کر کے عمل کر دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی اے اے بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کو کل نہیں آج آج نہیں ابھی ابھی نہیں فوراں بند کر دینا چاہیے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو یہ ہولز بند کرنے پڑیں گے آپ کو جیسے آپ کی ریلوے کے جو ہولز ہیں وہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے یہ اگر آپ نے ہولز بند نہ کی اگر عمران خانی یہی کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی خدمت ہوگی کہ جس کی انتہا نہیں ہوتل کو بند کرنا ہی واحد آپشن دیکھیں میں ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جن کے اوپر حبیب صاحب ابھی تنقید کر رہے تھے جن کی تھوڑی ایموشنل اٹیشمنٹ ہے پاکستان سیل کے ساتھ بھی پی آئیے کے ساتھ بھی پاکستان ریلویز کے ساتھ بھی اور اس طرح کے تمام ان چیزوں کے ساتھ جو کہ مجھے اپنی کم سی عمر کے اندر یاد ہے وہ وقت جب یہ پروفیٹیبل انسٹیٹیوشنز تھے اور زیادہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں زرداری صاحب کی پہلی ابھی جو حکومت تھی اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا یہ دس بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بارہ سال پہلے سن دوہزار آٹھ کے اندر روزویلٹ ہوتل بھی پروفیٹیبل تھا پی آئیے بھی چل رہی تھی پاکستان ریلویز بھی چل رہی تھی سٹیل میل بھی چل رہی تھی اور اس طرح کی دیگر تمام چیزیں چل رہی تھی اب ہمارے قوم کا ایک علمیہ یہ ہے کہ آپ بات کریں نہ آپ کو پتہ یہ بھی ریسنٹلی روزویلٹ ہوتل کی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے ریسنٹلی روزویلٹ ہوتل کی اس حکومت کے پہلے دو سال کے اندر کوئی بات نہیں ہوئی جب کراچی کے اندر جہاز گر گیا اور وہ اتنے لوگ شہید ہو گئے تو سارا ملبہ اٹھا کے ایک پائلٹ کے اوپر جو کہ اس جہاز کو چلا رہا تھا وہ ڈال دیا گیا اور جب بات ہوئی کہ پی اے اے کا کیا ریفارم ہوگا کیا ریفارم ہوگا وہ کوئی ٹھیکہ لے گا کوئی طریقہ ہوگا کوئی اس کی بیڈنگ ہوگی کوئی اس میں کسی کا کٹ ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا ہر چیز کا اگر ہم ریلوے کو کیسے ٹھیک کیا جائے انڈیا نے نہیں کیا ساتھ انڈیا نے جو انڈین ریل بنائی ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے پروفیٹیبل ریلز کے اندر اس کے ٹرنراؤنڈ کو ہارویڈ بزنس سکول میں سٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ انڈین ریل کا ٹرنراؤنڈ کیا ہے وہ انہوں نے کی ہے تو ہم کیا کریں ہم بیچنی شروع کر دیں کیونکہ ہم سے چل نہیں رہی ہم سے لوکوموٹیوز نہیں چل رہے ہم سے پٹنے نہیں بچھائی جا رہی بھئی ریاست کا کام ہے آپ اتنی بڑی ریاست ہیں آپ کا کام ہے اس کو چلائیں یہ ناشنل ایسٹس ہیں یہ بڑی دہائیوں کے اوپر بنے ہیں ان سے لوگوں کی ہے موشنل اٹیچمنٹ میرے پاس اگر دو ٹکٹس ہوں پانچ پانچ ربے کی دو ٹکٹس مل رہی ہوں ایک پی آئیے کی ہو ایک نجی ائرلائن کی ہو تو میں وہ پی آئیے پہ بیٹھنا چاہتا ہوں میری ہے اس سے اٹیچمنٹ تو گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک پرائیوٹیزیشن اچھی بات ہے کچھ چیزوں کو پرائیوٹیز کرنا چاہیے ہم نے مازی کے پرائیوٹیزیشن ایسی کی جن کے میں حق میں تھا جو بڑی اچھی تھی ایم سی بی کو پرائیوٹیز کیا حبیب بینک کے کچھ ایس کو حبیب بینک کے ایشیوز کو کچھ پرائیوٹیز کیا پرائیوٹیزیشن دنیا کا بڑا اچھا موڈل ہے لیکن آپ پروفٹیبل انسٹیوٹیشنز کو لیں ان کو بیڈ گاوننس میں ڈال دیں ان کا بیڑا غرق کر دیں پھر وہ لوگ جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ان سے آپ سوال جواب نہ پوچھیں وہ تو کبھی اینار ہو کے پیچھے چھپ رہے ہوں تو کبھی پی ڈی ایم بنائی ہو تو کبھی اس کے بیٹے کی جائداد تو کبھی اس کی بیٹے کی جائداد تو کبھی یہ اشتہاری تو کبھی وہ اشتہاری اور جو نیشنل ایسٹس ہیں جن کو بیچ بیچ کے انہوں نے باہر جائدادیں بنا دیں پھر آپ ان سے کہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ تو بڑا لاؤس میکنگ ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں آپ کے طرح کے جو امارے ایموشنل دوست ہیں جن کی بڑی اٹیچمنٹس ہیں جو ایک رومانویت وابستہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز سے تو پھر ان کی اس رومانویت کی قیمت قوم کو پتہ ہے کتنی دینی پڑتی ہے ایک ہزار ارب روپے سے زیادہ آپ کی رومانویت اس رومانٹسزم کی قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے جو بیچ کے کھا گئے ہیں ویلکم ایک ناظرین حکومت نے ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کر دی ہے اور وجہ بتائے گئے ہے نامناسب مواد اور غیر اخلاقی مواد جو کیس پر موجود تھا کہا گیا کہ اس کو ہٹائیں جب نہیں ہٹا تو اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا ایسی ساری صورتحال پر بات کریں گے حبیب صاحب یہ فیصلہ درست ہے ٹک ٹاک نہائیت غلط ہے اور نہائیت اہم قانع فیصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جس طرح ہماری پی ٹی اور آتھارٹیز کے ذریعے جیسے ہمارے وزیراعظم کے بارے میں بھی یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ انہیں بھی پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی فہاشی کے بارے میں بہت ان کا کنسرن ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ان کا کنسرن صرف ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مویشت ٹھیک ہے پاکستان میں قانون کی عملداری ہے پاکستان میں لوگوں کی جان مال عزت عبرو محفوظ ہے یہ ان کا کنسرن ہونا چاہیے پاکستان کس اخلاقی نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے پاکستانیوں کے مورلز کیا ہیں یہ نہ ان کا مسئلہ ہے نہ پاکستان کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی اجازت پرائم منسٹر کو یونی لیٹرلی ہے کہ وہ سوچتے رہیں اور کسی وزیروں کی مجلس میں بلا کے اپنے درباریوں کو بٹھا کے کہیں واہ جی واہ پاکستان دیکھیں پاکستان میں بڑی فوجی اور میں بڑا پریشان ہوں یہ وزیراعظم کی نہ پریشانی ہے نہ کنسرن ہے یہ سیدھی سوچی سمجھی ایک سازش ہے جس کے تحت چونکہ سوشل میڈیا حکومت کو اب ٹیز کرنے لگ گیا ہے تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ چند ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جو عمران خان صاحب کی حکومتی پرفارمنس کے بہت ہی امدہ ان کا اظہار فرماتی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک اچانک گڑ گڑ کی آواز آتی ہے ایک بندہ جائیں میں نے نہیں دیکھی کہ میں پی ٹی اے انہوں ووٹ پائے ایسی یاد ہے نا آپ کو وہ ویڈیو کتنی وائرل اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو بابو ٹائپ لوگ بیٹھے ہیں جن کا نہ جمہوریت سے لینے دینا نہ انہیں عالمی محول کا پتہ ہے اور یہ وزیر اعظم کو انشنٹ مشورے دیتے ہیں اور وزیر اعظم بھی اپنے ادھورے سے وہ جو اسلامی نالج ہے نا میں سمجھتا ہوں گی جو پچاس سال کی عمر میں آکے انگریزی کتابوں کے ذریعے اسلام پڑھتے ہیں نا یہ کام تو بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن عام طور پر علج جاتے ہیں اور بھائی وزیر اعظم صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اخلاق پر نظر رکھیں آپ اپنے ذاتی اخلاق پر جیسے چاہتے ہیں توجہ کریں اور پاکستان کی معیشیت نوکریاں گھر روزگاروں پر توجہ رکھیں خیر نا گھبرانے کا مشورہ جو وزیر اعظم نے دیا تھا وہ بھی ٹک ٹاک پر کافی بارل ہوا آپ یہ بتائیں کس قانون کے تحت اسے بند کیا گیا اور کیا یہ بحال بھی ہو سکتا ہے دوبارہ سے سب سے پہلے میں بتاؤں اس میں صرف وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے حبیب صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس طرح کے بڑے پاکستان کے مجبر انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ جو کہ آئے دن ٹوٹر کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر کبھی پی ٹی وی کے کسی خاتون کے ایکسسائز کرتے ہوئے کہ کلپ کو ٹاگ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں اور وزیر اعظم کے اوپر اور حکومت کے اوپر پریشہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جنرلسٹ کہ آپ نے یہ بین کیوں نہیں کیا پی ٹی وی پہ کیسے چل رہے کیسے چل رہے لیکن ہمارے مجبر اعظم کو ماشاءاللہ ذہن افتاد تباہ بھی وہی ضرور لیکن یہ ہمارا ایک ہمارا مسئلہ ہے میں اس کے خلاف ہوں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں the least of which is freedom of expression ہمارے آئین کے اندر پاکستان کے اندر article 19 کے اندر freedom of speech جس کو یہ freedom of expression کہتے ہیں اس کے کچھ وہ protected ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے ہمیں سچ بتانا چاہیے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کن چیزوں کے ہم سب کو حق ہے آزادی ارائے کا لیکن کچھ چیزوں کے اوپر اور بائی دیوے کوئی ہم ویڈیو بنائیں ٹویٹ کریں تو وہ بھی آزادی ارائے میں آتا ہے لیکن اس میں کچھ قدغن ہیں جس کے اندر immorality یا morality کے جو اس پہ بھی ہے دیگر چیزوں پہ بھی ہے لیکن فرق ہے وہ چیز جو آپ کو active of passive form صرف ایک جملہ وہ چیز جو آپ کے بغیر آپ کو چاہے آپ کے billboard پہ لگی ہو وہ تو بین ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ اور جا کے ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے تو پھر تو انٹرنیٹ پہ اتنی بہاستی ہے اس کے ساتھ ایک پرگرام سے جو آپ سے کل پہ ملاقات ہوگی اللہ ہے کے پاند موسیقی